بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقہ آسری ہے کس نمبر سبق ہے املاح الاملاع اور اس سبق میں ہم املاح کے بارے میں پڑھیں گے کہ املاح کو ہم کس طرح یعنی اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے تو ملحوظہ میں جونیچی سبق میں ملحوظہ ہے عالل استاذ جل کریم استاذ محترم پر لازم ہے ایم لی احاظت درس کہ اس درس کو املاح کریں احاظت درس اس درس کے املاح کر لیں عالل طلبہ طلبہ کرم پر سمہ یراجع کراسات کراساتی ہیں پھر اس کے اس کی جو کی کراپیہ ہے اس کو چک کریں اس کو دیکھ لیں وَيُسَحِّحُ الْأَخْطَاءُ اور اس کی جو خطا ہے اس میں جو خطا ہے اس کو صحیح کر لیں سمہ یوزح یوزح سمہ یوزح لهم ایم لیا ایو راجع ایو صحیح ویوزح لهم قواعد الاملا املاک قواعد ان پر واضح کردے کہ املاک کون کون سے قائد اس میں جارے ہوتے ہیں اس کو بتا دیں وَيَأْمُرْهُمْ اور پھر اس کو حکم دیں بِعَعَادَةِ الْكِتَابَةِ الصَّحِحَا دوبارہ لکھنے کے صحیح یعنی اس کو دوبارہ صحیح طریقے سے لکھنے کے دوبارہ ان کو حکم کر دیں وَحَاكَزَا اور اسی طرح فِي دُرُوسِ الْإِمْلَاءِ الْآَتِيَا املاک کے آگے جو درست آرہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلی استاد محترم جو ہے وہ بچوں سے کہے کہ میں آپ کو کچھ اسباغ جو ہے یا سبق ایک لکیر یا دو لکیر وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہو اور آپ اس کو لکھ کے جب وہ لکھ لے تو استاد میں محترم کو چاہیے کہ اس کے کافیہ چک کریں پھر اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو صحیح کر دیں اور املاک قواعد اس پر واضح کر دیں اور پھر اس کو اگر غلط لکھا ہو تو صحیح کرنے کی کوشش کرائے جائے اور یہ طریقہ جو ہے یہ املاک کے آگے جو اسبقہ قانع ہے سب میں یہی طریقہ ہے یہ مفردات ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا معنی ہے یہ اس کا معنی ہے وہ وہ یہ وہ لیکن یہ جو ہے یہ یہ مؤنس کی لئے اور یہ بھی مؤنس کی لئے اور یہ مذکر کی لئے یہ بھی مذکر کی لئے قلم قلم شباک شباک کہ عمود ستون سقف جت سطح ہموار جگہ اور حارس حارس کے پیچو کی دار کو زہرتن پول مسترتن قیمانہ محفظتن بستہ موزفہ ملازمہ مسرورتن خوش عورت یا لڑکی یہ تو اس کا ترجمہ ہے ابھی اگر آپ کسی سے کہے کہ ہا زہلکو مثلا ہا زہلکو تو ہا علک اور ہا زہ ہا زہ پھر آپ نے اسے کہا کہ زہ لکھا لکھو تو اس نے لکھا زہ اور پھر لکھا لکھا پھر آپ نے اسے کہا کہ ہا زہی لکھو تو اس نے لکھا ہا زہی ہا زہ ہا زہ پھر آپ نے اسے کہا کہ قلم لکھو تو قالم پھر شباک کہا آپ نے شب باک لکھ دیا پھر عمود اپنے اسے کہا کہ عمود لکھ دیا پھر سقف 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 لکھ دیا پھر سطحہ حارس زہر آپ نے اسے کہا زہرہ زہ پھر آپ نے اسے کہا مصطرہ لکھو مصطرہ محفظہ آپ نے اسے کہا کہ محفظہ لکھو پھر موزفہ آپ نے اسے کہا کہ موزفہ لکھو پھر آپ نے اسے کہا کہ موزفہ 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 پھر مصطرہ مصطرہ نکو توسنے لکھا مصرورہ اس طرح اب یہاں پر یہ مفردات ہے تو مفردات میں حازہ لکھنا تھا تو حازہ ہم پڑھتے اس طرح ہے اسی طرح پڑھتے ہیں لیکن لکھتے ہم کس طرح ہے حازہ دیکھیں گے ہم اس کو اسی طرح اس پر کازہ بر اور یہ علف جیس میں نہیں لکھیں گے یہ غلط ہے پھر زالکہ ہے تو زالکہ پر یہاں پر ہم نے علف لکھتے تھے اس کو بھی نہیں لکھیں گے اس کو بھی اس طرح نہیں لکھیں گے بلکہ کس طرح لکھیں گے غلط نہیں لکھیں گے اسی طرح لکھیں گے تو یہ تینوں غلط ہے اگر کوئی ہم سے کہے کہ حازہ لکھو تو ہم حازہ اس طرح لکھیں گے لکھیں گے اس طرح پڑھیں گے اس طرح زالکہ لکھیں گے اسی طرح اور پڑھیں گے اسی طرح اسی طرح حازہی تو حازہی لکھیں گے اسی طرح اور پڑھیں گے اسی طرح قلم قالم اسی طرح صحیح شباک تو ابھی شباک کو ہم شب شب باک اس کو ہم اسی طرح نہیں لکھیں گے دونوں باہ علیہ علیہ لکھیں گے بلکہ اس کو لکھیں گے ہم شین باہ شب اس پر شد لکھیں گے شب باک یہ اس کے غلطی ہے عمود کو ہم نے صحیح لکھا ہے سقف ہم نے صحیح لکھا ہے زہرہ زہرہ جب ہم بولتے ہیں تو زہرہ بولتے ہیں لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو ہم لکھیں گے کیا زہرہ اس طرح لکھیں گے اگر ہم اس کو پڑھیں گے زہرہ زہرہ اس پر سکون پڑھیں گے زہرہ وقف کریں گے تو اس کو زہرہ پڑھیں گے لیکن لکھیں گے زہرہ نہیں لکھیں گے اسی طرح زہرہ تون زہرہ اور گولتا لکھیں گے اس طرح مس طرح مس طرح تو مس طرح کو ہم لکھیں گے مس طرح اس طرح اس طرح محفظا آخر میں گولتا لکھیں گے موز زہ فا موز زہ فا کو ہم کی اس طرح لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے موز زہ فا زہ کو دونوں زہ کو ایک ساتھ لکھیں گے اس پر تشدید لکھیں گے اور فا پر زبر اور یا پر گولتا لکھیں گے اس لئے کہ ہا جو ہے یہ لکھتے ہی اس طرح ہے اور پڑھتے اس طرح ہے اور اسی طرح مسرورہ کو اس طرح لکھیں گے تو امنا کی یہ قواعد ہم نے کیا جانا اس میں کہ ہا زہ کو اگرچہ ہم پڑھتے اسی طرح ہیں لیکن لکھیں گے اسی طرح زہ لکھا علیب کے ساتھ ہم لکھ پڑھتے ہیں لیکن لکھیں گے بغیر علیب کے ہا زہ ہی لکھ پڑھتے ہیں علیب کے ساتھ لیکن لکھیں گے کس طرح اس طرح شب باک تو با پر تشتید ہے زہرہ مسترہ محفظہ میں گولتا لکھیں گے گولتا موزفہ تو ایک گولتا اور ایک ذات ایک جو ساکن ہے اور ایک جو متحرہ کے دونوں کو ایک ساتھ لکھ کر اس پر شد لگائیں گے تو یہ ہے آج کا ہمارا عملہ کا سبق اور یہ ملحوظہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ملحوظہ کہتے ہیں نوٹ کو اس طرح ہم اب دوسری قدام میں لکھتے ہیں نوٹ علیل استاذی الکریم استاذی محترم پر لازم ہے ایم لیا کی عملہ کریں حاضر درس یہ سبق علیل طلبہ طلبہ پر ان طلبہ کو یہ املا کر کے سنائے سم یراجع کراساتہم اور یراجع پھر اس کے جو کاپیا ہے اس کو چک کریں ویسحح الاخطاء اور اس کی جو خطائے ہیں اس کو صحیح کر دیں ویوزح لہم قواعد الاملا اور املا کے جو قواعد ہیں ہم ان الطلبہ طلبہ کے لئے کیا کریں قواعد کو واضح کر دیں یہاں پر قائدہ یہ ہے وَيَأْمُرُهُمْ اور ان کو حکم دیں ہم یعنی الطلبہ طلبہ کو کیا کریں حکم دیں بِعَادَةِ الْكِتَابَةِ الصَّحِحَ اعَادَةِ کہتے ہیں دوبارہ کرنا کہ کتاب الصحیح کے صحیح لکھو دوبارہ دوبارہ لکھنے کی حکم کرے اس کو وَحَاْكَذَا حَاْكَذَا کا مطلب یہ ہے اور اسی طرح فِي دُرُوسِ الْعَاِمْلَاءِ الْعَاَتِيَا املا کی جو اسباق ہے الْعَاَتِيَا آنے والے اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کریں کہ استاذ ان کو املا کریں طلبہ لکھیں گے پھر استاذ جو اس کے کاپیاں چھک کریں گے جو غلطی ہے اس کو نکالیں گے پھر املا کی جو قواہ جعوب بتائیں گے اور پھر ان کو دوبارہ صحیح لکھنے کا حکم کریں گے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجارت جاتے ہیں اللہ حافظ